یہ بلکل ایک کور اپ ہے یہ ریپورٹ نقافی ہے اصل جو اس میں نشاندی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی اور اس کو پھر کنفیوز کرنے کے لیے پچھلے سالوں میں چلے گئے بھئی اگر ملک میں سرپلس ہے تو اس کا ایک سسٹم ہے آپ ایک سپورٹ کی اجازت پھر دے سکتے ہیں اور پھر سبسیڈی کا تیم کر سکتے ہیں قوم کو بیف کو بنانے کے لیے قوم کو کنفیوز کرنے کے لیے اور اس ایشو کے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے اور اس کو اصل کلپلس کو بچانے کے لیے اس کمیشن نے اپنے جو ذمہ داریاں تھیں اس کو انہوں نے نہیں نبایا اور یہ ریپورٹ جو ہے دوبارہ اس پہ کام ہونا چاہیے اس پہ تیون ہونا چاہیے کہ کون لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے اصل وہ مجرم ہیں جنہوں نے اس کی اجازت دی اصل وہ مجرم ہے جنہوں نے اس ملک میں جب قیمت بڑھ رہی تھی ایکسپورٹ بند نہیں کی اصل وہ مجرم ہے جب عوام کی جیب سے سو ارب لٹ رہا تھا تو انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور ہمارے زمانے میں ایکسپورٹ ہوتی تھی ہم نے تو کبھی نہ قیمت بڑھنے دی اور سبسریف جو تھی اور آج تک ریکارڈ موجود ہے آپ اس کو ویریفائی کروا سکتے ہیں کسی فرانچیک آرڈٹ کے ذریعے آپ کو نظر آئے گا کہ بڑی ریزنیبل ہر کام کیا گیا جو کہ قانون اور عوام کی جو ہے اس کو مدن نظر رکھ کے کیا گیا یہ ریپورٹ خاص مقاصد کے تحت تیار کروائی گئی ہے اس میں خاص مقاصد کے تحت لوگوں نے کام کیا ہے لوگوں کو کور اپ کرنے کے لیے جو اصل مجرم ہیں ان کو کور اپ کرنے کے لیے ان کو چھوانے کے لیے اور کنفیوز کرنے کے لیے پچھلے سالوں میں سبسریف کی ایشو ہے ہی نہیں تو یہ آپ اس کو غور کریں گے تو آپ بھی کہیں گے یہ جو ریپورٹ ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس ریپورٹ کو دوبارہ ریویو ہونا چاہیے اس کمیشن کو دوبارہ اس پر کام کرنا چاہیے بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ یہ کسی انڈیپینڈنٹ آپ جج کو اس کا کمیشن کا سرورہ مقرر کریں یہ جو لوگ جن کی ریپورٹیشن ماضی میں بہت ہی نیگٹیف ہے اور جو ڈیپینڈبل نہیں ہیں اور جنہوں نے ایکشن لے کے اس ملک میں ریپورٹیں بنائیں وہ ایسے کاموں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں ہمیں ویسے لوگ چاہیے جو انکار کرتے ہیں اگر ان کو غلط کام کہا جائے یہ سارا کور اپ ہے بہت شکریہ